رالہود کے راشتے مہا سچے جہنٹ چودری نے آج پولیس کو چکمہ دے کر میرٹ اور مزفرنگر میں ناغرکتہ قانون کے ویرود میں جو ہنسا میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں سے ملاقات کی کل جہنٹ کو میرٹ اور مزفرنگر مارک پر خطولی بائی پاس کے نزدیک روک دیا گیا تھا وہی یہاں ہنسا میں مارے گئے نورے کے گھر جا رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں جانا نہیں دیا اس کے بعد جہنٹ چودری نے گروار کو آنے کی بات کہہ کر واپس لوٹ گئے تھے اسی بھی جہنٹ چودری پولیس کو چکمہ دے کر صبح چار بجے مزفرنگر پہنچے اور وہاں ہنسا میں مارے گئے نورے کے پریجنوں سے ملاقات کی پہلے بھی ہم نے دنگے دیکھے ہیں میرٹ میں دنگا ہوا ہے لیکن یہ جو حالت ہوئی ہے اس میں صاف طور پر پولیس نے گھروں میں گز کے باقاعدہ ڈکیٹی ڈالی ہے ایک گھر میں جو مزفرنگر میں گئے اور کئی گھروں میں ہم نے یہ حالت دیکھی کہ چار چار منزل میں چاروں منزل پہ پولیس چڑھی ہے اور چڑھ کے ایک ایک شیشہ ایک ایک گھر کا سامان ایک ایک چیز توڑی ہے وہاں سے جو پیسہ آتا جو زیور تھے وہ لیے ہیں لوگوں کو مارا پیٹا ہے اور جو لوگوں نے بتایا ہر جگہ بتایا یہ ہم نے دلی میں بھی دیکھا اور یہاں پر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جو سادی لباس میں تھے صرف پولیس کی جیکٹ انہوں نے ڈال رکھی تھی اور موہ پہ ڈھاٹے باندے ہوئے تھے موہ چھپائے ہوئے تھے انہوں نے آ کر آتنک مچایا ہے لوٹ مار کری ہے تو یہ ریپورٹ ہر جگہ سے آ رہی ہے کون لوگ ہیں یہ ایک پولیس مطر جو بنائے گئے تھے کیا یہ پولیس مطر ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں ان کو کس نے فریڈم دی ہے اور جو گولیاں چلی ہیں وہ پولیس کی کتنی چلی ہیں پولیس مطروں کی کتنی چلی ہیں اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کا کیا رول تھا اس کے اندر پورا جو خطرناک ہمیں پورا ایک ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے کہیں سے یہ کہا گیا ہے کہ اتنا آتنکت کر دو اتنا آتنکت کر دو کہ لوگ نکل نہ سکیں ایک وہاں پہ ایک صاحب تھے جن کیا کہ گھر پورا لوٹا ہے لیکن وہ ڈر کے مارے انہوں نے کہا کہ میری فوٹو مت لو میرے گھر کی فوٹو مت لو کوئی چیز کے مت لو مجھے خوف ہے جن لوگوں کو مارا ہے ان کے خلاف ہی دنگائی کے کیس بنے ہیں لوگوں نے بتایا کہ جب ہمارا بھائی پتہ لگا کہ اس کی باڈی پڑی ہے ہم اسے اٹھانے گئے تو ہمارے اوپر فوٹو لے لیے گئے کیسز بنا دئیے گئے تو جو مرا ہے اس کی آپ باڈی نہ اٹھانے دو مظفر نگر میں جو مرا تھا بچہ نورہ اس کی آپ نے باڈی نہیں دی اس کو آپ نے تنا دیا کہ یہاں آئے گا تو جلوس نکلے گا بنیاد یہ جس کو فانسی بھی لگتی ہے جو قاتل بھی ہوتا ہے اس کی بھی باڈی اس کے رشتہ داروں کو دی جاتی ہے دنیا میں کہیں اتنا انہیومن نہیں ہوتا تو یہ جو پورا انہیومن ایٹیچوڈ ہے اور جو یہ ڈاکہ ڈالنے والا پولیس کا ایٹیچوڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لوگ تنتر کے اوپر سیڑا سیڑا حملہ ہے رول آف لاؤ کے اوپر حملہ ہے اور یوگی جی نے اتر پردیش کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا ہے یہ پوری دنیا میں آج ہندوستان اتر پردیش کا نام بدنام ہو رہا ہے اس پولیس کی ویسے اور یوگی جی کی ویسے اس لیے پورا کمپنسیشن یوگی جی ایٹیوی میں پکڑ لوں مائی کتنے ہو لی ہے چھوڑ لوں رولے رولے چنبی ایک سوال آپ سے جانا چاہوں گا 20 تاریخ کو کہا گیا کہ انصا ہوئی آپ خود بتا رہے ہیں کہ موقع پر گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا حقیقت نکل کر سامنے آئی ہے دیکھیں میڈیا میں بھی کچھ چیزیں آئی ہیں سوشل میڈیا پر کافی ویڈیو چل رہے ہیں اور اس میں لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے سچائی کا کہ ٹھیک ہے آندولن ہوا کئی جگہ آندولن شانتی پوروک ہوا سب طرح کے لوگ اس میں سامنے آئے بھگل سنگھ جی کی تصویر لے کر مولانا آزاد کی تصویر لے کر مہاتما گاندی جی کا نعرہ لے کر بندولن ہنسا کو افسوس کی بات ہے کہ جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جس راج میں ہے وہیں جو ہے لوگ مارے گئے ہیں اس طرح کی ہنسا آگے آئی ہے تو پرشاہشنک کمزوری ان کی رہی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ جو نپٹنے کے لیے انہوں نے رن نیتی بنائی تھی وہ غلط تھی 22-23 کروڑ کے آبادی کے اتنے وشال راجوں کو آپ اس میں بندی کریں گے انٹرنیٹ بند رکھیں گے 144 دھارہ اور اس سکتی کا پرینام یہ تھا کہ جو ایک discipline force کو کرنا چاہیے جس انشاشن کے ساتھ پولیس کو کام کرنا چاہیے پوری پوری چھوٹ اوپر سے لے کے نیچے تک یوگی جی نے تھوکنے والی پولیس تیار کریے اور اس کو بھیج دیا اس مشن کے تحت بھیجا کہ تحس نیز کرو جو وپکش میں کھڑا ہو سکتا ہے اس کو کمزور کرو اس کی آواز کو دباؤ اس کو دبوچو جس جو سماج میرے خلاف ہے اس کو ڈراؤ دھمکا ہو اور وہی پرینام ہم نے آج آگے جا کے دیکھیں مضبفنگر میں بہت چھوٹے گھر میں رہنے والا مزدوری کرنے والا کیسے وہ گجارہ کرتا ہوگا اس گھر کا دریشت دیکھ کر آپ تاجب کریں گے کہ یہ گھر کیسے چل رہا ہے وہ آدمی شکار ہوا سیدھا چھاتے پہ گولیاں لگ رہی ہیں موہ پہ گولیاں لگ رہی ہیں پیٹ پہ گولیاں لگ رہی ہیں یہ لوگ کوئی محب کا حصہ نہیں میرٹ میں آپ جانتے ہو پریوار کی کیا سیتی مزدوری کر رہے تھے لوگ اور اس کے بعد اس کے بعد پچھا تاپ ہونا چاہیے تھا اس کے بعد جو جو سرکار کے طرف سے انکوائری ہونی چاہیے تھے اس کے بعد جو ان کا پکش رکھا جانا چاہیے تھا بھائی انکا بھی ایک پکش ہے کانون یہ کہتا ہے کہ ان کا بھی ایک پکش ہے ان کو بھی جو سنرکشن ملنا چاہیے ایک بھی ایف آئی آر پولیس تنتر کے ورود پورے سٹیٹ میں کہیں لاؤ